یہ ویڈیو سلطان سید مقدم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کے آستانے کے گلیوں کی ہے ابھی آپ جو نظارہ کر پا رہے ہیں یہ گلیوں کا نظارہ ہے یہ چار محروم الحرام کا منظر ہے اور چاروں طرف دیکھیں اس وقت تو پورے گلی میں کھچا کر پبلک بھری ہوئی ہے ٹائمنگ ہوتی ہے نو بجے کے آس پاس جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شیڈول دیا تھا کہ نو بجے جب بھی کوئی تاجیہ اٹھے گی اس کی ٹائمنگ رکھی گئی نو بجے یعنی کہ اشاہ کے نماز کے بعد تاجیہ اٹھ جانا ہے اور اسی کے درمیان لوگ اپنا انتظار کرتے ہیں تاجیہ آنے کا جب تاجیہ آ جاتی ہے تو پیچھے لوگ جاتے ہیں تاجیہ کے پیچھے جاتے ہیں اور لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں گلیوں میں جہاں تاں کھڑے ہوگے کہ تاجیہ آگی تو اس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں ابھی آپ جاتے دیکھ رہے ہیں یہ آستانی کسین ہے اور ابھی نماز کا وقت ہے نماز ہو رہی ہے اندر لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں جب نماز ہو جائے گی تو تاجیہ باہر نکلے گی اور اس کے پیچھے پیچھے لوگ جائیں گے تاجیہ کے پیچھے پیچھے اب ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو تاجیہ جہاں تیار ہوتی ہے جس کو بنگلہ کہتے ہیں آستانی پر بائن سائیڈ میں ایک بنگلہ ہے جس کو بنگلہ بولتے ہیں تو اس میں تاجہ تیار ہوتی ہے اور اس تاجہ کو بننے میں تاجہ جب بنا کر تیار کر دی جاتی ہے تو لوگ وہاں نیاز فاتحہ کرتے رہتے ہیں جب تک کہ نماز نہیں ہو جاتی ہے نماز کے وقت تک لوگ انتظار کرتے ہیں نیاز فاتحہ ہوتا رہتا ہے اب جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ آستانے کی ویڈیو ہے آستانے پر لوگ چار محروم الحرام کی اور آستانے کی ویڈیو ہے اور جب تک تاجہ نہیں اٹھ جاتی ہے تب تک لوگ انتظار کرتے ہیں تاجے اور لوگوں کو بار بار ایلٹ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے تاجے کو بلکل دھکا مکی کرنے کوسس نہ کریں جب بھی تاجے اٹھتا ہے تو لوگ ساتھ میں رہتے ہیں اور زیادہ دھکا مکی کرتے ہیں تو تاجے کی کنڈیسن یہ ہو جاتی کہ اتھل پتھل ہو جاتا ہے کبھی ایسے سے حالات بنے ہیں کہ تاجے اولٹ سی جاتی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو نہیں دی کل کی حالات تو یہ تھے کہ تاجے بلکل اولٹ سی گئی تھی اور پبلک میں صرف پبلک ہی دکھ رہی تھی تاجے نہیں دکھ رہی تھی ابھی ہم آپ کو دکھا پائیں گے جو کہ ویڈیو تاجے اوپر رہتی تو وہ تاجے بلکل اولٹ گئی تھی آج بھی کچھ ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا چونکہ کل ہم ڈالنے والے تھے لیکن کچھ وجہوں سے خود بخود ہماری ویڈیوز لیٹ ہو گئے ہم آپ کو نہیں دکھا پائے ابھی آپ تو گلیوں کا نظارہ دیکھ پا رہے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے جس طرح سے لوگ اس میں مر پڑے تھے اور عموماً زیادہ طرح کمیٹی انتظام ہے کمیٹی اعلان بھی کرتی رہتی کہ عورتیں اس سے پیچھے رہیں اس کو بار بار چھونے کوسس نہ کریں اور عورتوں اور بچوں کو چاہیے پیچھے رہیں چونکہ اس نے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو اس کے اس قسمہ قسمے اس گہمہ گہمے میں لوگ اچھے کھاتے دب جاتے ہیں ان لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ ایسا نہ کریں جب بھی تاجیہ ہو تو تاجیہ میں بلکل دھکا مکی نہ کریں بلکل انس کے نہ جائیں تھوڑا سا دونی بنا کر رکھیں عورتیں بلکل سٹنے کی کوسس نہ کریں بلکل چھونے کوسس نہ کریں کہ بہت لوگ زیادہ تر چھونے اور سٹنے کے چکر میں اندر جانے کے چکر میں تکلیف ان کو اٹھانا پڑتا ہے ابھی ہم آپ کو دکھا پائیں گے جیسے ہی تاجیہ آستانے سے اٹھتی ہے اٹھ کے باہر آتی ہے تو کس طرح سے پلٹنے کے کگار پہ ہو گئی تھی آج تو کچھ حالات سمجھلے ہوئے تھے کل کے ہم ویڈیو تو آپ کو نہیں دکھا پائے کل کے اور زیادہ برے حالات تھے بلکل پلٹ سی گئی تھی تاجیہ لیکن چونکہ تاجیہ دار وہاں کم تھے کل کے ڈیٹ میں اور آج کے ڈیٹ میں بھی وہی کنڈیسن پیدا ہوئی تھی آج بھی وہی حالات بانے تھے لیکن تاجیہ دارلوگ موجود تھے اور پرشاہ سن بھی موجود تھی اس طرح سے وہ تاجیہ کا معاملہ سمجھل گیا اُلٹ نہیں پائی یعنی کہ تھوڑا سا تکشی جروع ہی لیکن دبلے نہیں پائی ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھیں تاجیہ دارچہ آستانے سے اٹھ کے آ رہی ہے نو بجے کے بعد تاجیہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے ابھی یہ تاجیہ اٹھنے کے بعد کا منظر ہے یہ تاجیہ دار ہیں دیکھیں گفرشاہ اور دیکھیں پر شاہ سن کے ساتھ میں یہ تاجیہ کی دیکھرے کر رہے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے جب آگے وہ تاجیہ بڑھے گی سامنے آئے گی بلکل دیکھیں اُلٹنے کا گھر پہ دبتی جا رہی ہے دیکھیں دھب رہی ہلکی اور کل کے جو ڈیٹ تھی کل کے تاریخ میں تو بلکل ڈیٹ تھی گئی تھی دیکھیں آگے کا پورشن جھک رہا ہے اور پیچھے کا اٹھ رہا ہے اور دیکھیں بلکل بلکل کیس کنڈیسن میں ہو گئی آگے کا دب گیا پورشن اور پیچھے کا اٹھ گیا ابھی تو کچھ اندھیلہ ہو گیا چکہ یہاں وہاں پہ لائٹ نہیں تھی دیکھیں بلکل دبا ہوا جو بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آگے کا پورشن بلکل دب گیا پیچھے کا اٹھ گیا آج تو دیکھ رہا ہے کل تو بلکل صاف دیکھ رہا تھا آج تو ہلکا دیکھ رہا ہلکا یہ کنڈیسن کل کچھ زیادہ کنڈیسن میں ہو گیا تھا تو آپ ایسا نہ کریں یہ بہت بھی ہے بہرمتی ہے آپ جب بھی آئے تو ایسا گہمہ گہمی کا محول پیدا نہ کریں تاجہدار لوگ یا کہ کمیٹی کے لوگ جو سمجھے ہیں ان کی باتوں کو عمل کریں بات مانیں ان کی اور دوری بنا کر رکھیں بہت زیادہ اندر گھسنے کی یا دھکم کی کرنے کوشش نہ کریں اگر تاجہدار نہ ہو تو سمجھ لیے برے حالات ہو جائیں جو کہ لوگ کنٹرول کر کے رکھتے ہیں اب ہم آپ کو بھی دیکھا سکیں کہ آگے کس طرح وہ تاجہدار لوگ کس طرح سے کنٹرول کر کے رکھتے ہیں سائیڈ سے لوگوں کو ہٹاتے بڑھاتے ہیں اگر یہ لوگ ہٹائیں بڑھائیں نہ تو لوگوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے لوگ اسی میں دب جاتے ہیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویڈیو آپ دیکھتے رہیں گے سائیڈ سے دیکھیں سائیڈ سائیڈ میں جو کھڑے جاتے ہیں پلس در سے بھیڑ آتی ہے دائیں بھائے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ دکت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ سائیڈ سے آگے جاتا ہے تو ہی لوگوں کو آنے جانے کا راستہ یا کچھ گیپ ہو پاتا ہے زیادہ دکتیں پیدا ہو جاتی ہے کہ راستہ ٹھس ٹھس ہو جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ نہ کریں نہ آپ کو تکلیف ہو گی نہ تو انہوں کو تکلیف ہو گی جہاں پہ تھوڑا سا پھیلا ہو جگہ پہ ہیں وگر آپ کو پھول مالا چڑھانا ہے تو اس ٹائم کر لیں ورنہ آپ ہستانی پہ ہی پھول مالا بطی کر لیں یا تو اگر جب بھی موقع ملے تو آپ کسی اور کے ہاں جنس کے ہاں بھیجواتیں وہ ڈال دیں گے یہ صاحب تھے جو کل تاجیہ دار تھے جو کہ انہوں نے کنٹرول کیا تھا چونکہ کل اکیلے تھے اور تو اس ٹائم تو بہت سے لوگ ہیں سملی ہوئے تھا یہ اور یا تو پھر سلامی گیٹ پہ جب تاجیہ جاتی یا کسی چوق پہ رکھتی ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے تاجیہ پھول ڈال لیں یا کچھ کرنا اسے کرنے اس طرح صاحب جو بریشتی کرتے ہیں تو پریشانی آپ کو بھی بڑھتی ہے اور لوگوں کی بھی پریشانی بڑھتی ہے دیکھیں یہ تاجیہ دار ہیں یہ لوگ سائٹ سے ہٹا رہے تاکہ بیچ میں گیپ ہو سکے اور لوگ آسانی سے جا سکے تاجیہ لے جاتے ہیں ہوتا کیا کہ سب سمٹ جاتے ہیں ایک طرف سے اور بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے اور تکلیب زیادہ ہوتی ہے تو ان لوگوں نے کیا کہ پہلے پبلک کو تھوڑا سا لگ کیا آگے جبکہ زیادہ تار یہی کیا جاتا اور صحیح بھی یہی ہے پبلک کو پیچھے کر دیا اور کچھ جو تاجیہ لینے والے تھے ان کو آگے کر دیا وہ آگے ہو گیا اور پبلک کچھ پیچھے ہو گیا جب گیپ گیا تو جا کے کچھ کنٹرول میں ہوا جب ان لوگوں سے سمجھاؤ ان لوگوں کو ہٹاو بھئی ہٹ جائیے مت ہٹیے ہٹ جائیے لیکن لوگ ہٹتے نہیں ہیں اور جب زبران ان لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے تو ان کو سمجھ جاتا ہے یہ چار محروم الحرام کی جو چوکے نکلی ہے اسطانے سے اور ملنگ کے بیچ کے راستے میں ہے یہ درمیانی راستہ ہے اسطانہ اور ملنگ گیٹ کے بیچ کا آپ منظر دیکھ پا رہا ہے اس کے بعد یہ جائے گی سلامی گیٹ پر اور سلامی گیٹ پر اس سے پہلے جتنے بھی چوک ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے سلامی گیٹ پر پہنچے گے اور سلامی گیٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں پر رکھ دیں گے پھر وہاں سے واپسی ہوگی اسی طرح سے لوگ اسی طرح سے روز چوکیں اٹھتی ہے اور تاجیہ کے بھی وہی حالات بنیں گے نو بجے کے ٹائمنگ ہوتی ہے نو بجے یہاں سے نکل جاتی ہے جیسا کہ ہم نے اپنے آپ کو پچھلی والے سیڈیول میں بتایا کہ جو بھی اس کی ٹائمنگ ہے اور نو بجے کی ٹائمنگ اس کی رکھی گئی تھی کہ نو بجے تاجیہ اٹھے گی اور بارہ بجے تک واپسی ہے اور نو بجے تک اٹھ تو جاتی ہے چلی جاتی ہے پہنچنے میں جتنا بھی ٹائمنگ لگتا ہو بارہ سے پہلے بھی آ جاتی ہے کوئی فکس نہیں ہے لیکن بارہ بجے کے ٹائمنگ رکھی گی بارہ بجے تک اس کی واپسی ہے تو یہ دیکھئے جو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں تاجیہ کو الگ کر دیا گیا اور پبلک کو پیچھے ہٹا دیا گیا ورنہ دھکا دھکی میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور عورتیں زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں تو آپ ایسا نہ کریں دھکا مکی سے پریش کریں چونکہ عورتیں ہیں بچے ہیں اس میں پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کو اسے سیکھ کریں کہ بچوں کو بیچ میں لے کر نہ جائے کریں بچے پیچھے ہی رہے تو ٹھیک ہیں چونکہ بچے پس جائیں گے آپ تو چل جائیں گے لیکن آپ کا کام تو چل جائے گے لیکن بچوں کو زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو ویڈیو آپ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کچھ بھی نظارہ ہم آپ کو دکھاتے چلیں گے اور آندہ کے لئے پھر اگلی اپڈے کل تک ممکن ہوا تو کل بھی ہم دے سکیں گے کل تک ممکن ہوا تو ممکن ہوا تو بھر اگلی اپڈے موسیقی